برائے راست آپ کو لیے چلیں گے سینٹ کا اجلاس جاری ہے پریزائنگ آفیسر نے ووٹ کاسٹ کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے سینٹ کا اجلاس جاری ہے ووٹنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے تو باری باری میں ریکویسٹ کروں گا اور گزارش ہوگی میمبر سے کہ وہ آئیں اور یہاں سے ہم سے بیلٹ پیپر لے کے جو پروسیجر ہم نے یہاں پہ ڈسپلیے کیا ہویا اور آپ نے سرکولیٹ بھی کیا اس پروسیجر کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنا ووٹ کاسٹ کریں تو سب سے پہلے سر میری گزارش ہوگی حافظ عبدالکریم صاحب سے کہ وہاں اور اپنا ووٹ کاسٹ کریں موسیقی ووٹنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے چیمین سینٹ کے خلاف آدم اعتماد کی تحریک پہلا ووٹ اس وقت حافظ عبدالکریم کاسٹ کر رہے ہیں اور انہوں نے کر دیا اپنا ووٹ کاسٹ اور ووٹنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے سینیٹرز آئیں گے اور اپنا اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے اس سے پہلے جس طرح آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ سینٹ کا اجلاس جاری ہے اور چیمین سینٹ کے خلاف تحریک آدم اعتماد کا یہ معاملہ سینٹ اجلاس میں ووٹنگ کا عمل اس وقت شروع ہو گیا ہے بیرسٹر سیف کی زیر ستارت سینٹ کا اجلاس اس وقت جاری ہے چیمین سینٹ کے خلاف آدم اعتماد کی تحریک پہلا ووٹ حافظ عبدالکریم نے کاسٹ کیا ہے تحریک آدم اعتماد پیش کرنے کی اجازت کے حق میں آپ نے دیکھا اس سے پہلے چونسٹھ اکان کھڑے ہوئے اور پھر قائد اس بے اختلاف راجہ زفر الحق نے چیمین سینٹ سادق سنجرانی کے خلاف قرارداد پیش کی اور اس کے بعد پریزائیڈنگ آفیسر نے ووٹنگ کے لیے طریقہ کار سے بھی آگاہ کیا اور بتایا کہ کیا رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ تحریک آدم اعتماد پر ووٹنگ خفیہ رائے شماری سے ہو رہی ہے اس سے پہلے باکس خالی تمام تر سینٹرز کو دکھایا اس کے بعد اس باکس کو سیل کر دیا گیا ووٹنگ کا عمل شروع ہو گیا ہے پہلا ووٹ کاسٹ کر دیا گیا ہے حافظ عبدالکریم کی جانب سے اور اب یہ سلسلہ جاری ہے پریزائیڈنگ آفیسر نے سب سے پہلے چیمین کے خلاف آدم اعتماد کی تحریک پیش کرنے والوں کے نام بھی پڑے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ چونسٹھ سینٹرز نے تحریک آدم اعتماد کی حمایت کی اس کے بعد پریزائیڈنگ آفیسر نے راجہ زفر الحق کو تحریک پیش کرنے کی اجازت دی تحریک پیش کرنے کی اجازت دینے کے بعد راجہ زفر الحق نے چیمین سینٹ کے خلاف تحریک آدم اعتماد پیش کی پریزائیڈنگ آفیسر نے ووٹنگ کے لیے طریقہ کار سے آگاہ کیا اور بتایا کہ کیا کیا رولز اینڈ ریگلیشن عبدالغفور حیدری مولانا عبدالغفور حیدری نے بھی اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے وہ آ رہے ہیں براہ راست مناظر آپ اس وقت ٹیلویزن کھین پر دیکھ رہے ہیں ووٹنگ کا سلسلہ جاری ہے ووٹنگ کا یہ عمل جاری ہے بیریسٹر سیف کی زیر صدارت سینٹ کا اجلاس جہاں پر چیمین سینٹ کے خلاف تحریک آدم اعتماد کے بارے میں ووٹنگ ہو رہی ہے اور ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے چونسٹھ سینٹرز نے تحریک آدم اعتماد کی حمایت بھی کی اور اس تحریک آدم اعتماد پیش کرنے کی اجازت کے حق میں چونسٹھ ارکان کھڑے ہوئے مولانا عبدالغفور حیدری نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے اب سے کچھ دیر پہلے اور اب سینٹر رحمان ملک آئے ہیں جو کہ اپنا بیلٹ پیپر لیں گے اور اس کے بعد وہ بھی اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے آپ کو بتائیں کہ تحریک آدم اعتماد پر احوان بالا میں اعتماد کی جنگ ہے صادق سنجرانی کا پلڑا بھاری ہوگا یا حاصل بزنجو مارنگ بازی احوان بالا میں ہوگا کس کا بول بالا چیئمن سینٹ صادق سنجرانی کو ہٹانے کی قراردات پر ووٹنگ کا عمل اس وقت جاری ہے اور حکومتی اتحاد نمبر گیم میں بازی لے جانے کا بھی دعویدار رہا ہے اس دوران ہم نے دیکھا کہ ملاقاتیں بھی ہوئیں اور مختلف اشائیے بھی ہوئے زہرانے بھی ہوئے اور اس سلسلے میں اپوزیشن بھی اپنا بھرپور کردار ادا کرتی رہی اپوزیشن کی بھی جانب سے زہرانے اور اشائیوں کا سلسلہ جاری رہا ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا بیٹھ کے ہوئیں اور مختلف طریقے سے تحریک آدم اعتماد کو کامیاب بنانے کے لیے اپنی اپنی طرف سے سٹریٹیجی بنائے گئی لاحمل بنائے گیا اور اپوزیشن بھی مقابلے کو قرارداد کے حق میں تریپن یا زیادہ ووٹ آنے کی صورت میں چیئرمین کو ہٹا دیا جائے گا یہ کچھ اس طرح سے پروسیجر ہوگا نمبر گیم کے اگر بات کی جائے اور اگر اپوزیشن کی بات کی جائے تو اپوزیشن کی حمایت حاصل ہے حاصل بزنجوں کو جن کو نومنیٹ کیا گیا تھا اس سیٹ کے لیے چیئرمین سینٹ کے عہدے کے لیے جبکہ بلاول بھٹو نے اس سے پہلے صادق سنجرانی کو ایک بار پھر استیفہ دینے کا مشورہ بھی دیا تھا اس اجلاس سے پہلے جبکہ شبلی فراز انہوں نے حکومت کی جانب سے شبلی فراز کی جانب سے صاف انکار سامنے آیا اور انہوں نے کہا کہ آخری لمحے تک وہ لڑنے کے لیے تیار ہیں اور آخری لمحے تک لڑنے کا اعلان کیا انہوں نے اور یہ بھی دعویٰ کیا انہوں نے جیونیو سے گفتو کی شبلی فراز نے اور کہا کہ پچھ پن سے ساٹھ سینیٹرز حکومت کے ساتھ ہیں حکومت اور آپوزیشن کی یہ سیاسی جنگ میچ پڑا ہے سینیٹ کے ایوان میں جہاں حکومتی اتحاد کے امارتیاف تھا چیئرمن سینیٹ صادق سنجرانی آپوزیشن کی آدم اعتماد کی تحریک کا سامنا کریں گے اور جبکہ آپوزیشن اتحاد کے سینیٹر سلیم مانڈوی والا حکومتی آدم اعتماد کی تحریک کے سامنے خود کو آسمائیں گے ایوان اقتدار کی رہداریوں میں گزشتا چند ہفتوں کی کڑی الفاظ کی جنگ نے پہلی بار رکھ کیا ہے سینیٹ کے ایوان کیا اور اسی دوران سٹوڈیوز میں مجھے جوائن کیا ہے ساتھی آئینکر نیلم یوسف نے بھی بلکل مبشر ووٹنگ خفیہ رائے شماری کے ذریعے ہو رہی ہے سینیٹرز کے نام ایک ایک کر کے ناؤنس کیے جا رہے ہیں سینیٹرز آتے ہیں اپنا بیلٹ پیپر لیتے ہیں اور پھر اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں اس سے پہلے پریزائرنگ افسر نے چیئرمن کے خلاف ادم اعتماد کی تحریک پیش کرنے والوں کے نام پڑھ کر سنائے راجہ زفر الحق نے ادم اعتماد کی تحریک پیش کرنے کی اجازت طلب کر لی چونسٹھ سینیٹرز نے تحریک ادم اعتماد کی حمایت کر دی پریزائرنگ افسر نے راجہ زفر الحق کو تحریک پیش کرنے کی پھر اجازت دی راجہ زفر الحق نے چیئرمن سینیٹ کے خلاف تحریک ادم اعتماد پیش کر دی پریزائرنگ افسر نے اس سے پہلے ووٹنگ کے لیے تحریکہ کار سے آگاہ کیا بقاعدہ طور پر اور تحریک ادم اعتماد پر ووٹنگ خفیہ رائے شماری کے جریعے کی جا رہی ہے ووٹ ڈالتے وقت موبائل یا کیمرہ پولنگ بوت میں لے جانے کی اجازت نہیں سینیٹرز کے نام ایک ایک کر کے اناؤس کیے جا رہے ہیں سینیٹرز آتے ہیں اپنا بیلٹ پیپر لیتے ہیں اور پھر اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں ووٹنگ خفیہ رائے شماری کے ذریعے کی جا رہی ہے اور اگر ایوان بالا میں ہم پارٹی پوزیشنز کی بات کریں تو ایوان کی پارٹی پوزیشنز کا جائزہ کچھ اس طرح سے لیا جاتا ہے کہ اپوزیشن بینچوں پر سرسٹ اراکین براجمان ہے تاہم جماعت اسلامی کے دو اراکین جنہوں نے ووٹنگ میں شریک نہ ہونے کا آج اعلان کر رکھا ہے اس طرح سے اپوزیشن کے پاس ایک سو تین کے ایوان میں سے پینسٹھ ووٹ ہیں جن میں سے مسلم لیگ نون کی اگر بات کریں تو مسلم لیگ نون کے تیس پیپلز پارٹی کے ایکیس نیشنل پارٹی کے پانچ اور پختونخواہ ملی عوامی پارٹی کے چار جبکہ جمعیت علماء اسلام فے کے چار اور عوامی نیشنل پارٹی کا ایک سینٹر موجود ہے جی ہاں جناب مناظر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں شیمن سینٹ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک ووٹنگ جاری ہے اسے پہلے پچھلے کئی دن میٹنگز کورنا میٹنگز ناشتے زہرانے اور عشائیوں کا سلسلہ جاری رہا سب ہر بے استعمال ہوئے آپوزیشنل کان نے بار بار نمبر گیمز پر اپنی طاقت کا اظہار کیا جبکہ حکومتی اتحاد کی اگر بات کی جائے تو حکومتی اتحاد نے اس سے پہلے تمام تر جہاں جہاں میڈیا ٹاکس کی پریس کانفرنسز کی وہاں پر نمبر گیم میں بازی لے جانے کا دعویدار رہی اور حکومتی اتحاد کا ہمیشہ سے یہ کہنا ہے کہ وہ پچھ پن سے ساٹھ سینیٹرز حکومت کے ساتھ ہیں اور ان کو کامیابی ملے گی جبکہ سینیٹر حاصل بزنجو کو پہلے ہی چیئرمن سینیٹ کا امیدوار ظاہر کر چکی ہے آپوزیشن اس وقت مناظر آپ دیکھ رہے ہیں ووٹنگ کا عمل جاری ہے ایک ایک کر کے سینیٹرز کا نام لیا جاتا ہے وہ آتے ہیں اپنا بیلٹ پیپر لیتے ہیں اس کے بعد اپنا اپنا ووٹ کارسٹ کرتے ہیں پریزائیڈنگ آفیسر بیلسٹر سیف کی زیر صدارت سینیٹ کا باقاعدہ اجلاس اس وقت جاری ہے اور اجلاس میں شرکت کے لیے چیئرمن سینیٹ صادق سنجرانی اور قائد اس بے اختلاف راجہ زفر الحق سمیت دیگر عراقین ایوان میں موجود ہیں اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سینیٹ کی تاریخ میں پہلی بار چیئرمن سینیٹ صادق سنجرانی اور ڈیپٹی چیئرمن سینیٹ سلیم مانویوالا کو عہدے سے ہٹانے کی قرارداتوں پر اس وقت رائے شماری ہو رہی ہے اب سے کچھ دیر پہلے بیریسٹر سینیٹر بیریسٹر سیف نے پریزائیڈنگ آفیسر کی سیٹ سنبھالی اور آج وہ چیئر کر رہے ہیں اس اجلاس کو اور اس سے پہلے انہوں نے تحریک ادم اعتماد پیش کرنے کی اجازت بھی دی اور راجہ زفر الحق نے پھر اس کے بعد چیئرمن سینیٹ کے خلاف تحریک ادم اعتماد پیش کی اور پھر تمام تر جو صورتحال رہی اس سے آپ کو لمحہ بلمحہ آگاہ کر رہے ہیں چیئرمن سینیٹ کا یہ معاملہ ان کے خلاف تحریک ادم اعتماد اجلاس جاری ہے ووٹنگ جاری ہے اور پریزائیڈنگ آفیسر نے اب سے کچھ دے پہلے ووٹنگ کے لیے طریقہ کار سے بھی آگاہ کیا رولز اینڈ ریگولیشن سے متعلق بھی آگاہ کیا اور بتایا کہ ممبران کیمرہ یا موبائل پولنگ بوت میں لے جانے کی اجازت نہیں ہے انہیں دونوں اطراف سے پولنگ ایجنٹس مقرر کیے گئے بیرسٹر سیف کی جانب سے جو کہ اس وقت چیئر کرے ہیں اور اس وقت صورتحال کیا ہے تازہ ترین جان لیتے ہیں نوشین یوسف سے نوشین ووٹنگ کا عمل جاری ہے اس وقت جی بالکل ووٹنگ کا عمل جاری ہے اور ممبران جو ہیں وہ باری باری آ کر اپنے نشستوں سے اٹھ کی ان کے نام پکارے جارہے ہیں اور وہ آ کر اپنا ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کر رہی ہے سینیٹر رحمان ملک سب سے پہلے سینیٹر حفظ عبدالکریم اپنا ووٹ آ رہا جبکہ سینیٹر رحمان ملک سمیت مختلف سینیٹرز ہیں وہ اپنا ووٹ جو ہے اس وقت تک کافٹ کر چکے ہیں ایک ایک ممبر آ رہا ہے اور اپنا ووٹ آ رہا ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ سیکریٹ سینیٹر سے نشان دہی کر آئی ہے کہ ممبران ایک بار ووٹ کو تیہ کر رہے ہیں بیلٹ سیپر کو جس کی وجہ سے جو راہداری ہے ظاہر ہو جاری ہے اسے انہوں نے انسٹرکشن دی اور دیمونسٹیت کر کے بھی ممبران کو دکھایا ہے کہ ووٹ کو دو بات تیہ کریں تاکہ جو راہداری ہے ووٹ کی وہ بیلٹ باکس سے کسی کے اوپر ظاہر نہ ہو اور اس وقت جو ہے پولنگ کا عمل جو ہے وہ جاری ہے ایک ایک کر کی ممبر آ رہے ہیں اور اپنے ووٹ جو ہے وہ ووٹ پر موہر لگا کر بیلٹ باکس سے ڈال رہے ہیں سینیٹ میں اس وقت چیر میں سینیٹ کے خلاف جو پہلا ایجنڈ آئیٹم جو دوسرا ایجنڈ آئیٹم ہے جس کے تحت چیر میں سینیٹ کے خلاف قراردات پر ووٹنگ ہونی ہے اس کا عمل اس پر جاری ہے جی پولنگ کا عمل اس وقت جاری ہے نوشین اور جس طرح بتا رہی ہیں کہ ایک ایک سینیٹر آتے ہیں اپنا اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں اندازاً کتنا وقت لگ سکتا ہے یہ تمام تر ووٹنگ کا عمل مکمل ہونے میں ایک سینیٹر کو ووٹ ڈالنے میں کم از کم ایک سے ٹیڑ منٹ لگ رہا ہے اور اسی طرح تقریباً سو میمران اس وقت ایوان میں موجود ہیں اپوزیشن کے چونس ست میمران ایوان میں ہیں